الحمدللہ و کفا و سلام على رسول کریم حمابات و قد قول تبارک و تعالی فی کلام المجید فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات بل احیاؤن و لاکل لا تشعرون محترم صدر جلسہ اساتیزہ اکرام مہمان نیزام حاضرین مدلس اور عزیز ساتھیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لئے قرآن رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں آج کے اس خوشی کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے ہم جمہوریہ کے عنوان پر کچھ روشنی نالنے جا رہا ہوں امید ہے کہ آپ بغور سماک فرمائیں گے ہمارے ملک بھارت میں سال میں دو دن بڑے اہم شمار ہوتے ہیں جو جشن کے طور پر منائے جاتے ہیں اس جشن اور خوشی میں ملک کا ہر باشندہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو شریک ہوتا ہے ایک پندرہ اگشت یوم آزادی دوسرا 26 جنوری یوم جمہوریہ یوم جمہوریہ کے موقع پر یوم آزادی کو پراموش نہ کریں کیونکہ بغیر آزادی کے ملک میں جمہوریہ کا نظام قائم ہوئی نہیں سکتا ہمارے ملک کے جیالوں نے جو قربانی پیش کی ہے اسے ہمیں اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ملک بھارت کو ایک عظیم شرف اور قبولیت حاصل ہے سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام من دستان میں آئے سب سے پہلے وحی اور اسلام من دستان ہی میں آیا اس کی خجبو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی سے پہلے ہی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی رہا اور بعد میں بھی رہا مشہور ہے ملعباد سری رنگا کا بادشاہ راجہ زمونیا سامری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکے کمر یعنی چاند کے دو تکڑے ہونے کا موجودہ دیکھ کر تحقیق کر کے اسلام قبول کیا تھا جن کے فتوحات کا سلسلہ سیدنا عمر پارود کے حدہ خلافت سے شروع ہوا مغربہ قیدہ ان نو دجری میں ولید ابن عبد الملک کے حدہ خلافت میں حجات بن عصف سقفی کے نگرانی میں محمد بن قاسم سقفی کے ذریعے سن کی فتح عمل میں آئی یوں اللہ تعالیٰ نے سترہ سالہ نوجوان قبیلہ سقیق کے رہنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا سمرہ بنا کر محمد بن قاسم کو فاتح سن منا کر سن کی ریایہ کی دل کی دھرکن منا دیا ایک لمبے وقت تک فتوحات کا سلسلہ رکا رہا پھر اللہ تعالیٰ نے شعب الدین غوری کے حصے میں آیا روحانی تسقیر و اقلاقی و ایمانی فتح کا سیرہ خواجہ مہینودین چشتی کے مقدر میں آیا یوں سمدلو کے سلطان محمود گزنوی نے ہندوستان کو پتا کیا شعب الدین غوری میں غوری نے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی خواجہ مہینودین چشتی نے ہندوستان کے عوان کی صلاحی تربیت فرمائی 1193 میں ملک بھارت میں مسلمانوں کی حکومت کا آگاز سلطان غدب الدین آئبق سے شروع ہوا ملک بھارت میں مسلمانوں کا پہلا باشاہ غدب الدین آئبق بنا اور مسلمانوں کی عروج کا سلسلہ ایک رنبی مدت تک چلتا رہا آخر کار 646 سال تک مسلمان باشاہوں نے ملک بھارت میں اکبرانی فرمائی 1877 کے سلسلہ چلتا رہا ہندوستان میں مسلمانوں کا آخری باشاہ بہدر شاہ زفر جو 1857 میں انگریزوں کی آتوں قید ہوا اور مسلمانوں کی حکومت کا چراغ گھل ہو گیا 1857 میں حاجی امداد اللہ محاجر مکی ملنہ قاسم نانوتوی ملنہ رشید عمد گنگوئی حافظ زامین شہید رحم اللہ علم کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف زبردست محرکہ ہوا اس میں ناکہ مجاہدین آزادین جام شہادت نوش فرمایا یہاں پہنچ کر مسلمانوں کی حکومت اور سلطنت کا چراغ گھل ہو گیا اور انگریزوں کا مکمل قبضہ ملک بھارت پر ہوا لال کرے پر انگریزوں کا ترنگا لاہر آئے گا طریقہ آزادی کی شروعات ہوئی اس میں برادران وطن بھی شریک رہے مگر زیادہ تر قربانیاں مسلمانوں نے اور علماء نے دی اس میں سے مشہور علماء مولانا فضول حق خیر آبادی شابدالقادل لدھیانوی مولانا عبید اللہ سندی مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا حسرت مہانی مولانا عارف بسوی مولانا حبیب الرحمن ندھیانوی مولانا عرصر الرحمن سوہاروی مولانا عطیق الرحمن عثمانی اور مولانا عطاولہ شاہ بخاری ہے مولانا عطاولہ شاہ بخاری اور مولانا عبالکلام آزاد رحم اللہ علیم ہے طریقہ آزادی کے لئے مجاہدین آزادی کو پیدا کرنے کے لئے اٹھاسو سینسس میں داراللوم دیوبن کی بنیاد رکھی گئی یہی فرزندہ نے داراللوم نے تحریک آزادی کے لئے مختلف تحریکیں چلائی لاکھوں مجاہدین آزادی نے جامع شہادت نوست فرمایا لاکھوں سولیاں پر لٹکائے گئے لاکھوں کی چمڑیاں اجھڑی گئی کالے پانی کی سزائیں دی گئی راستوں کی درختوں پر علماء کی لاشوں کو لٹکایا گیا جلیان والا باگ کا دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا اس میں لاکھوں مجاہدین آزادی نے جامع شہادت نوست فرمایا ملک آزادی کے لئے علماء اکرام نے دوسرے ملکوں کی مدد دینے کے لئے ریشمی رومال کی تحریک چلائی ترکہ موارات و عدمیت ہاں ان کے تحریکیں چلائی مانٹا کی جیل میں شیکل ہندر احمد اللہ علیہ اپنے ساگیر مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی تحریک آزادی کے لئے 1919 میں جمعیت علماء ان کی بنیاد رکھی گئی جس میں مولانا محمد علی جوہر مولانا سوکت علی اور دیگر اکابر علماء نے جان توڑ محنت اور قربانی دی کانگریس کی طرف سے نمک سکتہ گرہ کی تحریک چلائی گئی ہندو مسلم اتحاد قائم کیا گیا تحریک کے آزادی میں برادران وطن کو شریک کرنے کے لئے مہاتمہ گانجی کو آزادی کا ہیرو بنایا گیا آخر کار برسوں کی قربانیوں کے بعد لاکہوں کی شہادت کے بعد 15 اگشت 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ اے تھا کہ اس ملک کا دستور کیا ہو جمہوریت ہو یا عقلیت مذہبی ہو یا لا مذہبی بادشاہی ہو یا پوجی کیونکہ ہمارا ملک مرکم من المذہب تھا اس لئے کمیٹی کی تشکیل دی گئی جو اس ملک کے دستور کو مرتب کرے اس کمیٹی میں ہر مذہب کے نمائندوں کو رکھا گیا جس کی قیادت بھیم راو بابا سب ہم بیٹ کر گو دی گئی اسی طرح اس ملک کے پہلے وزیر قانون بننے کا شرف ان کو ملا اس کمیٹی کے اہم روح ملنہ ابو الکلام آزاد رہے دو سال گیارہ مہنے اٹھا دن کی مسلسل آرکریزی کے بعد اس ملک کا دستور سویدان مکمل ہوا 26 جنوری 1950 سے اسے پورے ملک میں نافذ کیا گیا اسی رئے پورے ملک میں ہر سال 26 جنوری کو بھارت کا تیرنگا لائے جاتا ہے مگر آج فرقہ پرستا کتے اس سویدان اور دستور کو ختم کرنے کی ناپاک خوشی سے کر رہی ہے اس ملک کے اقلیت پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں آج ہمیں جمہوریہ کے موقع پر آئیے ہم سب مل کر یہ عظم کریں کہ اس سویدان اور دستور کو ختم انہیں نہیں دیں گے انشاءاللہ آخر میں ایک شہر پڑھ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اگر خلاف ہے تو ہنے دو جان توڑیے اے سب دعایں کوئی آسمان توڑیے لگے گے آگ تو آئیں گے گھر کہی زد میں یا صرف ہمارا مکان توڑیے اور میاں جو ہمارے موں سے نکلی وہی صداقت ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان توڑیے ہم جانتے ہیں کہ دشمن بھی ہم سے کم نہیں ہم جانتے ہیں کہ دشمن بھی ہم سے کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جان توڑیے اور جو آج صاحبی مسندہ ایک کل نہیں ہوں گے اور جو آج صاحبی مسندہ ایک کل نہیں ہوں گے کرایہ دار ہے ذاتی مکان توڑی ہے سبی کا کون شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان توڑی ہے واقعی راوان ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی